میرا نام ہے غزلی رفان آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جو کچھ بٹن لگا کر آستین بنائے جاتے ہیں وہ اچھے سے کیسے آپ بنا سکتے ہیں بلکل ایزی طریقے سے اور بلکل آسان طریقے سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ نے ناپ کیسے لینا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے ہم نے آستین اپنی بنانی کس طرح سے ہیں ہمیں کس تنی ہی چاہیے یہ دیکھیں میں اب اپنی آستین یہاں سے پرمائش کرنے رہی ہوں یہ مجھے اتنی چلیں چاہیے اتنی تھوڑی اسے کھلی ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اتنا سا گیا اب اندر سے تھوڑا ٹھیک ہے بلکل ٹائپ بنائیں گے تو وہ پھٹ جاتے ہیں نا پھر جلدی سے اب ہم اس کو اتنا سا لوز رکھ کے بنا لیتے ہیں یہ تقریبا میری بن رہی ہیں جی ساتھ ٹھیک ہے یہ ساتھ پہ بن رہی ہیں اب ہم نے یہاں پر اسی طرح نشان لگا لینا ہے آگے یہ اس جگہ پہ کھلائی کا نشان ہم لوگوں نے لگانا ہے اسی طرح ساتھ کو موڑ کے یہ تک ہم لوگوں نے نشان لگا لیں اب ہم لوگوں نے ایکسٹرہ کتنا رکھنا ہے وہ اب آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہو گیا اب جو بھی آپ کا یہاں سے مطلب بھئی آپ کی جو آرم ہول کی لمبائی ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ میں ملا لینا میری زیادہ تر جو ہے وہ ساتھ یہاں ساڑھے چھی ہوتی ہے تو میں اس لائن کو اپنی اس لائن سے ملاؤں گی پہلے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے اس میں دبا کا کپڑا کی تنا لینا ہے اب اس میں ون انچ کا میں گیپ دوں گی ون انچ کا میں دبا کے لیے کپڑا رکھوں گی جو میں اندر فولڈنگ کروں گی اب یہاں سے لڑکی ہم سپیک کیا کرتی ہیں کہ کپڑا بہت بہت زیادہ اندر رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو یہ ٹچ بٹن لگا کر آستین بنا جاتے ہیں وہ ٹائٹلی اور اچھی نیٹ نہیں بنتے صرف ون انچ کا یہاں سے آپ لوگوں نے گیپ دینا ہے ون انچ اندر کمپلیٹ جو آپ نے دبا تھا کس کو لے جانا ہے دبا کی لائن ل یہ دونوں لائنے لگ گئی ہیں اب اندر والا جو دبا میں ہم نے کپڑا لیا ہے وہ ایکسٹرہ جو ہے ہم لوکار دیں گے تاکہ ہمیں آسانی رہے اب آپ لوگ یہ ابھی تو میں ایسے جس آپ لوگوں کے لیے پیٹرن بنا رہی ہوں ٹھیک ہے نا اور لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے جب یہ کٹ لگانا ہے مطلب کہاں تک آپ لوگوں نے اس کا مطلب یہ وہ ٹچ بٹن کے لیے آپ نے کٹ کا نشان لگانا ہے وہ کہاں تک لگانا ہے اپنے اپنے حساب ہے کوئی مطلب پانچ لگائیں گے کوئی چ ہم چھوڑیں گے فولڈنگ رہا اس کے بعد میں لگاؤں گی چار انچ پر نشان ٹھیک ہو گیا باکہ آپ لوگ پانچ انچ تک بھی لگ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے میں چار انچ تک لیے رہی ہوں اب یہاں پر میں کٹ کر نشان لگاؤں گی یہ ہو گیا اب نیکس دیکھتے ہیں سلائی میں چلتے ہیں سلائی میں ہم لوگ نہیں اب اس کا کیا کرنا ہے یہ میں نے اس طرح نا ان کے پریس لگا کے بھی نشان لگا لیے ہیں یہ اس سائٹ سے نظر نہیں آ رہے دوسری طرح جوہاں کو د دیکھاتے ہوں یہ ادھر سے دیکھیں جہاں تک میں نے اس کی سلائی لے کیا نہیں ہے اس کو دبا کے یہ دباوری لائن اور جہاں تک ہم لوگوں نے ٹیچ بٹن کے لیے سلائی لگانی ہے وہ بھی میں نے یہاں پر اس کا یہ نشان لگا دیا تاکہ ہمارا جو اگر ہم دونوں آستینے ہوں تو ان میں کوئی گڑھ بڑی نہ ہو چلیں جب سلائی شروع کرتے ہیں میں نے صرف آگے سے بھی آستینوں کو فولڈ کر لیا ہے اگر آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ کلر کیوں لگایا ہے اپوزٹ یہ مرچنگ کلر تو ہے ہی نہیں یہ جس آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہاں یہاں میں سلائی لگانے لگانے لگا ہے اگر آپ کو اچھے سے نظر آئے فولڈن کے بعد آپ لوگوں نے اس کی آستینوں کی فٹنگ کی سلائی وہاں تک لگا لی ہیں جہاں تک ہم لوگوں نے نشان لگایا ہے یہ دیکھیں یہاں تک میں نے اس کی بس سلائی لگا لیا جہاں تک میں نے یہ کٹ کا نشان لگایا اب ہم لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے کام اگلا شروع ہوتا ہے اب اگر آپ چاہیں تو یہاں پر آپ لوگ یہ ترپائی بھی کر سکتے ہیں ہمینگ بھی کرسے تھے لیکن میں یہاں پر سلائنیں لگاؤں گی اور کام ختم کروں گی اب آپ لوگ یہ دیکھیں یہ والی ہم لوگوں نے لائن لگائی ہوئی ہے جہاں پر ہم لوگوں کی فٹنگ کے نشان ہے پہلی جو آپ لوگوں نے سلائن لگانی ہے جو بیک سائیڈ پر آئے گی اس کو آپ نے اس لائن کے یہ دیکھیں یہ جو ہم لوگوں نے نشان دباہ کا لگایا ہوا ہے اگر آپ کو نظر آرہا یہ والا جو دباہ کی یہ جو ہم لوگوں نے نشان لگایا ہوا ہے اس کے ایسے تھوڑی سی فولڈنگ کرنی ہے اور اس دباہ کے ایسے اندر والی سائیڈ پر ہم لوگوں نے ایسے فولڈ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر جو ہے یہ جو لائن ہے اس لائن کے اندر اس کے ساتھ اس طرح فولڈنگ آئے گی یہاں سے بس یہ بات سمجھنے والی ہے دوبارہ سے میں نے ذرا اس کو پریس کیا تاکہ اچھے سا کوئی نشان آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں یہاں اس کو خاف فولڈ کیا ایک سائیڈ کو بیہ پلی سائیڈ کو اس کو آپ نے اس کے اندر ہی ادھر یہ جو ہم نے نشان لگایا ہوگا ہے نا اپنا فٹنگ کے لئے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے سلائل لگانی ہے کیسے لگانی ہے چلے لگاتے ہیں یہ ایسے کیا اس کے ساتھ اس طرح رکھے آپ نے اس کے ساتھ سا سلائل لگانی ہے یہاں سے اب ہم سلائل سٹارٹ کریں گے اور یہ دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ یہ جو لائن ہے اس کے ساتھ بلکل فولڈ کرنا یہ بس اتنی سی اس کی سلائل ہے تھوڑی سے نیچے سے بھی دیان رکھنا ہے کہ کپڑا کہیں اندر نہ آج اور یہاں تک آپ نے آکے سلائل کو ملا لینا ہے یہ بس یہاں ہو گیا اور یہاں آپ نے اس کو واپس مور کے تھوڑا سا پکا کر کے تو یہاں آپ نے اٹھا لینا یہ ہو گیا یہاں سے اب اٹھا دیں اس کو نکالتے ہیں یہ ہم نے ایک سلائل لگا کے اس کو اٹھا لیا ہے باگے ہم ابھی جو رہ جائیں گے بعد میں کٹیں گے ابھی یہ دیکھیں یہ اس لائن سے بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ جو اگلی لائن ہے جو اگلی سلائل ہے اس کو ہم نے اندر والی سائٹ پر پورا فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو لائن ہے یہ آ رہی ہے وہ جو فٹنگ ہم نے ادھر تو ہم نے لگا ہے میں دیکھیں پچھلی ہم نے لگائی ہے اس کے اندر اس کے اندر نہیں لگانا اس کے پورا بنے ایسے فولڈ کرنا ہے چلیں جی سلاحی لگاتے ہیں یہ ہم سلاحی لگانے لگے ہیں پہلے یہاں آپ نے اس کو ایک دفعہ پکا کر لینا ہے یہ یہاں تک آ گیا لیں جی اب جہاں سے ہم لوگ سیدھی سلاحی لے کے آ رہے ہیں وہاں سے آپ لوگوں کی کہنا ہے اٹھا لینا ہے اور اس کو ایسے موڑنا ہے دیان کرتے ہوئے کہ نیچے والا کپڑا اس کے ساتھ نہ چھپک جائے یا اس کے ساتھ سلاحی میں نہ آجائے اس کو دیان سے اس کے اوپر رکھنا ہے یہ والا جو ہم نے ایکسٹرہ سلاحی لگائی تھی اس کو اس کے ایسے اوپر رکھنا ہے پیچھے والا کے کپڑے کو بھی چیک کریں ایک دوسرے کے اوپر نہ جائیں آپ نے اس کو سلاحی لگانی ہے نیچے والا کپڑا آپ چیک کر لیں اس کے اوپر ایسے آئے ٹھیک ہو گیا یہ ایسے جہاں سے موڑیں تھوڑی اس اس کو سلاحی لگانی ہے یہاں پر یہاں نہیں لگاتے لگا لیں تو بھی نہ اگر اس کو لگائیں تو بھی لگا لیں گے نا تو وہ زیادہ سے بلکل فٹ رہے گا ساست کھلے گا نہیں میں داگا اس لئے استعمال کر رہی ہوں دوسرا تانکہ آپ لوگوں کو اچھے سے نظر آئے جو میری بہنیں ہیں دیکھیں وہ یہ نا کہ شروع ہو جائیں تنقید کرنے کے آہین پر نال رکھا گئی نہیں لگا تو داگا اس لئے دوسرا استعمال کر رہے ہیں آپ کو آپ کو میری لگی ہو اس لائیاں اچھے سے نظر آئیں یہ لیں گے یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہم نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنے ہر کتنے ایزی لی بن گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک یہ ہمارے جو بٹن اپنا بٹن لگانے والی جو فٹی ہے وہ بن گئی ہے اس کو میں کوئی صحیح کر کے دکھاتی ہوں نہیں پھر اس کے بعد بٹن لگا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے بن گئے ہیں یہ دیکھیں یہ فٹی بلکل اس کے اوپر آئے گئی ہے ایسے جب آپ نے بند کی ہوں گے بلکل فیل نہیں ہوگا کہ یہ مطلب اس طرح مطلب ان میں کوئی گیپ ہے بھی کہ نہیں کیونکہ یہ ہم نے یہاں تک لگا دی ہے سلائل لگا دیا ٹھیک ہے اب اس کو میں ٹیچ بٹن لگا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ سے بڑے پیارے بنے ہیں بہت فٹنگ میں بڑے پیارے ہی بنے ہیں نیٹ بھی بنے ہیں امید ہے کہ آپ کو اب یہ ٹیچ بٹن لگانے کا طریقہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا اور جتنی پیار محبت آپ لوگ میرے گروپ میں مجھے دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کو بہت زیادہ سمجھ آتی ہے اتنی سمجھ ہمیں کہیں سے بھی نہ آتی میری امی کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے گروپ کو بھی ایسے ہی مطلب فالو کریں گے مجھے مطلب سپورٹ کریں گے میری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں گے اور میرے چینل کو مزید ترکی دینے میں میری میرے حل پر بنیں گے ویڈیو پسند آئے تو لازمی آگے شیئر کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح اپنی سجیشن دیجئے اگر آپ کو کچھ اور مطلب ہے اس طرح اپنی مرضی پر کچھ سیکھنا ہے مجھ سے تو کمنٹس کریے لائک کریے اللہ حافظ دیکھ کر